جو آپ حاک چھوڑتے ہو تو وہ اس طرح پکڑ کر پرندے کو بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی دیکھیں جیسے جو ہے اس کو موہ میں ڈالا ہوا یہ دیکھیں پرندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ازائل دار ٹیلیویجن اور میں ہوں محمد قیصل مسعود رنز امید کرتا ہوں اللہ کے خضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کے برد بھی خیریہ سے ہوں گے باقی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو میرا ہاک میرے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے پہلے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ویسل کالنگ کی بھی اور اس کی فری فلائی کی بھی آج اس کی ہم نے ہنٹنگ کی رہرسل کروانی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اس کے بعد پھر اسے لائیو ہنٹنگ کے لیے لے کر جائیں گے پھر وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساری شیئر کریں گے باقی ایک دو باتیں کرنی ہے کچھ دوست ابھی بھی کونٹیکٹ کر کے کہتے ہیں ہمیں شکرہ لے دیں ہمیں پرندہ لے دیں ہمیں ہاک لے دیں باز لے دیں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم پرندے بیچتے نہیں ہیں میں تو ابھی جمع جمع آٹھ دنی ہوئے اس ہوبی کے اندر آئے ہوئے فالکنر کے اندر آئے ہوئے اگر آپ نے فالکنری کرنی ہے تو اس طرح آپ پرندے لے کر کسی سے بھی لے کر آپ زیادہ نہ کریں پرندوں کو آپ پرابر فالکنری سیکھیں کسی فالکنر سے اس کے بعد لائسنس لیں لائسنس لے کر لیگل پرندے کو رکھیں لیگل طریقے سے شکار کھیلیں اور اس کے بعد پرندے کو ریلیز کریں تاکہ یہ پرندہ بھی جو ہے وہ سیو رہے پرندے بھی سیو رہے اور جو آرٹ ہے وہ بھی جو ہے ہماری وہ پرموٹ بھی ہو اور وہ آرٹ بھی ہماری کنزر ہو جائے دوسرا یہ نایاب پرندے ہیں بہت سے دوست ابھی بھی کنٹیکٹ کرتے ہیں پکچر بھیجتے ہیں پرندے یہ انہوں نے قید کی ہوتے ہیں پنجنوں کے اندر اور پرندے ضائع ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ ان ڈینجر سپیشیز ہیں ان کو اس طرح ضائع ہونے سے بچائیں وائل لائف کو سیو کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنا کردار ادا کریں ہیلپ کریں اچھا پاکستانی ہونے کا اچھا پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں باقی یہ ایک آٹھ ہے اس سیکھنے سے آپ کو آئے گی اس طرح سے آپ اگر پرندہ لے لیں گے تو وہ پرندہ زائرہ زائع ہوگا جب ہمیں تجربہ کوئی نہیں ہوگا ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہوگا پرندے کو رکھنے کا پرندے کو ٹرین کرنے کا اور کچھ دوست یہ خیال کرتے ہیں کہ پرندہ ہم ٹرین لے لیں گے اور اس طرح ٹرین پرندہ بھی آپ کسی سے لے لیں تو آپ اسے شکار نہیں کر سکیں گے جب آپ کو پرندے کی پرندے کی کیر کے پر آپ پر پتہ نہیں ہوگا پرندے کی ایڈکیشن اس کی خوراک یہ سیکھنے سے آئیں گے میرے بھائی تو اس لیے آپ پرندوں کو ضائع مت کریں میرا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کنزرویشن آف نیچر کے لیے اور وائل لائف کو سیو کرنے کے لیے کہ اس کو جہاں تک ہو سکے اپنا کردار ادا کریں باقی فرنس دوسرا میرا مقصد اس ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا ایک تو اس آرٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے یہ ہمارا کلچر ہے ہمارا ورثہ ہے اس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے اس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں دوسرا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے انٹرٹین ہو جائیں اور تیسرا اپنے کلچر کی اپنے تریڈیشن کی تو پہلی ترتیبہ آپ نے ساری ہم آپ کو بتا چکے ہیں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں گاہ بگائے کہ پہلے اس کو پکڑ کے اس کی ہوڈنگ کی اس کے بعد اس کو پھر ہم نے کروایا اپنا ویسل کالنگ پہ لگایا اس کو ویسل دیتے تھے آپ نے آپ کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھتا تھا اس کو آپ نے ساتھ سوشلائز کیا پیار سے محبت سے آپ کے ساتھ پرندہ سوشلائز ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو فری کال کروائی جاتی ہے اس کی دولیاں کھول دی جاتی ہیں یہ فری لی آپ کے ہاتھ پہ آتا ہے واپس جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے مکمل طور پر پرندہ سوشلائز ہو گیا ہے اس کے بعد پھر اس کی وائلڈ ہیبٹ ہے اس کو جگانے کے لیے اس کے آگے زندہ پرندہ پھینکا جاتا ہے اور اس کے اوپر پرندے کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے کہ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے لاسٹ راؤنڈ ہے اس کے بعد آپ پرندے کو لائیو ہنٹنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں تو آج کروانی ہے ہم نے اس کی ہنٹنگ ریہرسل اس کے لیے ایک چھوٹا پرندہ اس کے آگے چھوڑیں گے اور پیچھے سے اس پرندے کو اس کے اوپر چھوڑیں گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ جسے صاحب سے ہم پرندے کے اوپر اس پرندے کو چیز کرے گا اور اگر آج پرندہ ہمارا پرابر چیز کرتا ہے پھر کوئی تھوڑا سا بڑا پرندہ پکڑ کر اس کے اوپر بھی اسے چھوڑیں گے اور اسے وہ بھی پکڑیں گے تو ایک چھوٹا پرندہ ایک چھوڑا بڑا پرندہ اسے پکڑ کر اس کو پھر اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا پرابر اس کی جو وائلڈ ہے بٹا وہ زندہ ہو جائے گی اس کے بعد اسے ڈائیو ہنٹنگ کے لیے کسی بھی پرندے پر جس سائز کے پرندے ہم نے کے اوپر اس کو رہرسل کر آئی ہوگی ان سائز کے اوپر ان کو دوبارہ ہم پھیکیں گے اسے تردشنی زبان میں باول کہتے ہیں باول کروانا پرندے کو تو یہ آخری راؤنڈ ہے اس کے بعد پرندہ ہمارا الحمدللہ تیار ہے باقی انشاءاللہ ابھی اس کے آگے ایک پرندہ چھوڑیں گے اور اس کو پرندے کی اوپر چھوڑیں گے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا پرندہ جو ہے وہ پرندے کو چیز کرتا ہے کچھ بڑے فالکنر جو ہیں وہ پرندے کو تھو کرتے ہیں ان کے گلے میں نیکلیش ڈال کے یہاں سے اسے اس کو سپورٹ دیتے ہیں نیکلیش سے تو پھینکتے ہیں پنجاب کے بڑے مشہور فالکنر ہیں میدی عباس صاحب وہ پھینکتے ہیں شکری کو ہاتھ سے اور زیادہ تار موسطی جو فالکنر وہ پرندے کو فیسٹ میں تھو کرتے ہیں تو ہم بھی پرندے کو فسٹ میں تھو کریں گے یہاں سے پرندے کو پکڑیں گے فسٹ میں اور یہ گلوز میں اتار دوں گا اور یہاں سے میں پرندہ فسٹ کے اندر پکڑ کر پرندے کے پیچھے تھو کروں گا آگے پرندہ تھو کیا جائے گا زندہ اور اس کے پیچھے یہ فکischیょکر کو تھو کیا جائے گا موسیقی 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 آگے سے پھر شکری کو پر اٹیک بھی کرتا ہے تو بڑے پرندے پر جب پھینکنا ہے فوراں آپ نے جاگے اپنے شکری کو وہاں سے اس سے چھڑانا ہے علیہ دا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پرندے آپ کے پرندے کو ڈیمیج نہ کر دے ابھی اس کو ہم اس کا بلڈ بھی دیں گے تو یہ طریقہ کار ہے باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے باقی ساتھ انشاءاللہ کل جو ہے اس کو لائیو ہنٹنگ کے لیے لے کر جائیں گے وہاں اس کو بڑے پندوں پر پھینکیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہا ہوگا ویڈیو آپ نے انجوائی کیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹسکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو بساتھ ملاقات ہوگی تب تک لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ